اتر پردیش کی کوٹ نے آرمز ایک کے تحت گرفتار ایک شخص کو چھبیس سال بعد اپراد نہ ثابت ہو پانے کے بعد رہا کر دیا ہے سلاہ الدین نام کے شخص کے خلاب سال انیس سو پنچانبے میں آرمز ایک کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا سلاہ الدین نام کے شخص کے یہاں سال انیس سو پنچانبے میں چار کارتوس پائے گئے تھے جس کے بعد اس کے خلاب کیس درج کیا گیا اور پھر چار شیٹ داخل کی گئی اس معاملے کے اتنے سال بعد اور چھبیس سال تک جیل میں سزا کار چکے سلاہ الدین کو مکھے نیائک دنڈا دھکاری منوج کمار جاتو نے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا ہے کہ ابھیوجک پکش وقت کے خلاب اپراد ثابت کرنے اور کسی گواہ کو پیش کرنے میں ناکام رہا ہے ایسے میں اب سوال لے اٹھتا ہے کہ نردوشوں کو سزا دینا کہاں تک صحیح ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے آج اسی مددے کی ہم آپ سے اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں ہمارے خانون کا ایک مول بھوت صدحانت ہے کہ کئی سو اپرادی بھلے ہی چھوٹ جائیں لیکن ایک نردوش کو سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن کئی اور دوسرے صدحانتوں کی طرح ہی یہ صدحانت بھی ویوہاریک اسطر پر کھرا نہیں اترتا ہے آدم جس خبر کے سندر میں اس مدے پر بات کر رہے ہیں وہ صرف اس کا ایک ادھارن بھر ہے آپ کو یاد ہو تو اس سال کے شروعات میں ایسی ہی ایک اور بھی خبر ہمارے یو پی کے بلیہ زلے سے سامنے آئی تھی جہاں ایک شخص کو نردوش ثابت ہونے میں چودہ سال لگ گئے اور اس کے چلتے اسے چودہ سال تک جیل کی سزا کاٹنی پڑی سال بھر میں سیکڑوں ایسے کیسز آپ کو مل جائیں گے جن کی وجہ سے کئی بار نردوش لوگوں کو خود کو نردوش ثابت کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سابطور پر ظاہر ہے کہ ہمارے دیش کی خانونی پرکریہ ہے اور اسی کے چلتے دیش بھر میں قریب تین چوتھائی قیدی وچارہ دھین ماملوں میں بند ہیں یعنی کی ان کے ماملوں میں فیصلہ نہیں ہوا ہے اور صرف سنوائی کی وجہ سے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں زمانت بھی نہیں مل پا رہی ہے خانون کے جانکاروں کے مطابق اس مددے پر گمبھیرتہ سے وچار کی ضرورت ہے جب تک تمام نیموں اور خانونوں کا پنر ملینکن نہیں ہوتا تب تک نہ صرف ایسے ماملے آتے رہیں گے بلکہ عدالتوں پر بوجھ بھی بڑھتا رہے گا اور جیلوں میں قیدیوں کی سنکھیا بھی بڑھتی رہے گی آپ کی جانکاری کے لیے ہاں پر آپ کو آرمز ایکٹ کے بارے میں بتائیں تو آرمز ایکٹ 1969 کے تحت بندوکیں خریدنے اسے رکھنے یا پھر کیری کرنے کے لیے لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے اس قانون کے مطابق لائسنس کے بینا بندوکوں کو بنانے ان کے استعمال بکری ٹرانسفر یا پھر کسی بھی اپراد کے پرکشن پر یہ پرتیبند لگتا ہے آرمز ایکٹ لائسنس کے بینا نکلی بندوکوں کو اصلی بندوکوں میں بدلنے پر بھی پرتیبند لگتا ہے اس طرح کے ماملوں میں پولیس پکڑے گئے بدماشوں پر آرمز ایکٹ کی دھارہ 25 اور 27 لگائی جاتی ہے اس میں ادھکتہ 7 سال کی سزا ہوتی ہے جبکہ اسی ایکٹ کی دھارہ 25 کے سب کلوج 1 اے اے میں آجیون کاراواز کا بھی پراؤدھان ہوتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آرمز ایکٹ 1969 میں سال 2019 میں سنشودھن بھی ہو چکا ہے آیود سنشودھن ادنیم 2019 کے تحت ایک مہتپور فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ لائسنس کے بعد بندوکوں کی سنکھیا کو تین سے گھٹا کر ایک کر دیا گیا ہے اور اس میں اترادھکار یا پھر وراثت کے آدھار پر ملنے والا لائسنس کو بھی شامل کیا گیا ہے تو اب باری حاج کے سوال کی نردوشوں کو اس طرح سے اتنے لمبے سمیت تک جیل میں بند رکھنا اور دوش صدھنا ہونے کے بعد انہیں چھوڑ دینا اسے آپ کس کی غلطی مانتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے سپیش کو لائک کریں انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے سپیش کو فالو کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یوپی جوڑیو اور تمام خبروں کی اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہمارے چینل باتیں یوپی کی